السلام علیکم ویڈیوارز امید ہے کہ آپ سب دو خیالیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیس ٹرابک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آئی ٹی کی سند پاکستان میں آمدری کا ایک اہم ذریعہ یعنی آئی ٹی کے طرح ہم لوگ اپنی آمدری کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ اس وقت اس کی کیا سلطہ حال ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے ای کامرس بہت بڑی مارکی ہے جہاں پاکستان سے لوگ اپنی چیزیں بنا کر دنیا کے اندر فروپ کر رہی ہیں ہم اپنے ہمسائے ملک چین کو اگر دیکھیں تو وہ بائیس فیصد آمدنی ای کامرس کے ذریعے حاصل کر رہا ہے اسی طرح ہمارا ہمسائے ملک بھارت اپنی آمدنی کا سات فیصد سات سے تقریباً آٹھ فیصد فیصد جو ہے وہ فری لانسنگ آئی ٹی ایکسپورٹ سے حاصل کر رہا ہے لیکن پاکستان کی فروپ ان کے مقابلے میں صرف آشاریہ پانچ فیصد ہے اس فیلڈ کے اندر ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے گزشتہ پانچ سال میں کرونا وبا کے بعد آئی ٹی کے حوالے سے بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی اور جولائی سے دسمبر کے مہینے میں تقریباً اس میں چالیس فیصد اضافہ ہوا ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فری لانسرز کے حوالے سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک بننے جا رہا ہے جہاں پاکستان کے میں فری لانسر تی تعداد کے اندر دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سال دوہزار انیس بیس کے دوران فری لانسرز کے ذریعے پاکستان نے پندرہ کروڑ ڈالر کا ذرہ ممادلہ حاصل کیا جن جن شوگوں کے اندر یہ شعبہ پاکستان کے لیے ذرہ ممادلہ لانے کا بڑا ذریعہ ہے اب بھی چند ماہ میں بیس کروڑ سے زائد کے پیسے پاکستان آ چکی ہیں جبکہ پوری آئی ٹی انڈسٹری اسی کروڑ کے اردگیر تقریباً کام کر رہی ہے اور دن با دن یہ شعبہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے دوزشتہ سال کے مقابلے میں اس دفعہ اس میں نوجوان جو ہیں بڑی تعداد کی اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں شامل ہو فری لانسنگ ہے کیا فری لانسنگ کے بارے میں مہت سارے لوگ جو یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں یا جو اس فیلڈ کے بارے میں نہیں جانتے ان کو اس فیلڈ کے بارے میں فری لانسنگ کے بارے میں جو ہے وہ بتاتے چلیں فری لانسنگ کے لئے آئی ٹی کے شعبہ میں مہارت کی ضرورت ہے مختلف ویب سائٹس ہیں جہاں پر لوگ اپنے آپ کو انروڈ کرواتی ہیں اپنا تعروف کرواتی ہیں اور پھر وہاں وہ اپنی فکمات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اس میں فری لانسنگ میں ہمارے پاس ویب ڈیزائننگ ہے ویب ڈیویلپمنٹ ہے کونٹینٹ رائٹنگ ہے دیجیٹل مارکیٹنگ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے ڈیٹا اینٹری ویرچول ایسسٹنس وغیرہ اور بھی اس میں بہت ساری اس کی مختلف شاخی جو ہیں جن کے اوپر کام کر کے ہم اچھی خاصی ماؤنڈ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا فری لانسنگ کی ایسے پلکل کلکل کسی طرح سے ہے اگر ہم اس کو ایک ریال ٹائم ایسے پلکل کے ساتھ اس کو اچھنٹھانے دیس کی کوشش کریں کیونکہ ہم کسی سے اس کی خدمات جو ہے ایک اینٹے یا دو اینٹے یا اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو وہ حاصل کرتے ہیں فری لانسنگ نارملی جو ہمارے پاس کام ہوتے ہیں وہ جا جاب ہم کرتے ہیں وہ ساتھ سے آٹھ اینٹے دن کے ٹائم ہم کام کرتے ہیں لیکن فری لانسنگ میں ایسا نہیں ہے اس میں آپ کو دن کے ٹائم بھی کام کرنا پڑتا ہے اور اس میں ہمیں رات کے وقت بھی کام کرنا پڑتا ہے اور جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے یہ فری لانسنگ کے اندر ہمیں دو چیزوں کے جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے ایک ہمارا عظم کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ ارم کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا اس میں ہمارا ہارڈ بر یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک اچھا فری لانسنگ پڑھنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں دوسرا سوال کے فری لانسنگ کے ذریعے واقعی میں لوگ جو ہے وہ پیسے کمار رہے ہیں واقعی میں یہ بہت زیادہ ریٹرن دیتی ہے تو بلکل ایسے ہی ہے کہ فری لانسنگ سے نارملی لوگ جو ہے وہ ایک سے دو لاکھ آرام سے جو ہے وہ بندلی جو ہے وہ انکم حاصل کر سکتی ہیں موسیقی 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 موسیقی